اسلام علیکم دوستو دوستو آج کے اس انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے شیر شاہ سوری کی سلطنت کے انتظامات سلطنت کو انتظامی لحاظ سے صوبوں سرکار پرگناہ تحصیل اور گاؤں میں تقسیم کیا گیا تھا گورنر صوبے کا سربرا یعنی کہ صوبے دار گورنر کہلاتا تھا سرکار کے انتظام کے لئے بنیادی طور پر دو اہلکار تھے ایک شکدار شکداران اور دوسرا منصف منصفان شکدار شکداران کے پاس انتظامی نویت کے کام تھے شکدار کے ذمہ امن و امان قائم رکھنے کے فرائض تھے امین مالی امور کا ذمہ دار تھا اور مالیہ وغیرہ کا تین اور وصولی کا بندوبست کرتا تھا شکدار کے فرائض میں سب سے اہم فرض بادشاہ کے اکامال پر عمل درامل کروانا تھا منصف منصفہ کے ذمہ مقدمات کے فیصلے کرنا تھا ان دونوں اہلکاروں کے پاس ان کی مرد کے لئے کچھ سرکاری اہلکار بھی تھے ہر پرگنے میں ایک شکدار ایک خزانچی ایک منصف اور دو محرر تھے ان محرروں میں سے ایک ہندی میں اور دوسرا فارسی میں لکھتا تھا ان اہلکاروں کے علاوہ پٹواری چودری اور مقدم بھی ہوتے تھے جو عوام اور حکومت کے درمیان رابطے کا کام کرتے تھے شیر شاہ سوری اپنے اہلکاروں کا ہر دو یا تین سال کے بعد تبادلہ کر دیتا تھا تاکہ وہ کسی بھی علاقے میں زیادہ عرصہ رہ کر غیر ضروری طور پر مؤثر نہ ہو سکیں اور اپنے عہدے سے ناجائز فیدہ نہ اٹھا سکیں شیر شاہ سوری نے دہاتوں میں پنچائتی نظام کو بدستور جاری رہنے دیا پنچائت کی ایک نسل یا ادارہ ہوتی تھی جس میں گاؤں کے مختلف لوگوں کے نمائندہ افراد یا پورا گاؤں شامل ہو کر انفرادی یا اعتماعی فیصلے کیا کرتا تھا شیر شاہ سوری نے ہر علاقے کے مقدم یا چودری کو قیام امن کا ذمہ دار بنایا اگر ان کے علاقے میں کوئی قتل ہو جاتا تو قاتل کو تلاش کر کے حکومت کے حوالے کرنا اور اگر کوئی مسافر ان کے علاقے میں لٹ جاتا یا کوچوری ہو جاتی تو نقصان کی تلافی کرنا اس علاقے کے چودریہ مقدم کے ذمہ میں تھا انتظام امور کو مزید موثر اور بہتر بنانے کے لئے شیر شاہ نے جسوسی کے نظام کو بہتر کیا جو مقامی طور پر باثر لوگوں اور چودریوں کے عام لوگوں کے ساتھ روئی ایک ہی نگرانی کرتا تھا یہ محکمہ اس بات کی بھی نگرانی کرتا تھا کہ کہیں یہ لوگ عام کسانوں کو تانگ تو نہیں کرتے اور کیا ان پر روئی حکومت کے خلاف تو نہیں ہو رہا شیر شاہ صوری نے فوجی نظام کو براہ راست اپنے کنٹرول میں رکھا تمام فوجیوں کی بڑھتی کہ وہ خود نگرانی کرتا تھا فوجیوں کو کیونکہ لہجت کو مطابق تنخواہ دی جاتی تھی ملک کے مختلف حصوں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں فوج میں نظمہ ضبط قائم رٹنے کے لئے سکت کامات کیے گئے کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہ کی جاتی تھی کسی بھی فتح کے بعد لوٹ مار کرنے کی ہرگز اجازت نہ تھی پیش قدمی کرتے وقت راستے میں آنے والی فصلوں کو نقصان پہنچانے کی ممانت تھی اگر کبھی مجبوری میں ایسا ہو جاتا تو کسانوں کو معاوضہ دیا جاتا مجموعی طور پر شیر شاہ کی فوج ایک منظم فال اور ہر قسم کے غیر موضوع حالات میں بہتر طور پر لڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی شیر شاہ صوری نے مالیات نظام میں دردزل اقدامات کیے جن میں زمین کی پمیشتلیس کندرلو دھی کے زمانے میں رائج گز کو میاری پیمانہ قرار دیا گیا اس کا نام بھی شکندری گز رکھا گیا اس میاری پیمانے سے تمام قبل کاشت زمین کی پمیش کروائی گئی چھتی سو مربع گز زمین کے ٹکڑے کو بگھا کا نام دیا گیا ہر بے گھا زمین پر شرع مالیہ مقرر کی گئی جو کل پیداوار کا قریباً وان آور تھرڈ تھی بقایہ ٹو اور تھرڈ پیداوار قسان کی تھی اور یہ ہر قسم کے ٹک سے مستثمہ تھی مالیہ کی تشکیز ایک سرکاری افسر کرتا تھا مالیہ کی تشکیز کاشت کار سے مشورے کے بعد کی جاتی تھی مالیہ کے تین کے بعد ایک دستویز دیار کی جاتی تھی جس پر حکومتی حلقار اور قسان دونوں کے دستر کروائے جاتے تھے کاشت کار کے دستر لینے کا مقصد کاشت کار کی رسمی رضا مندی حاصل کرنا تھا کسی ناغہ نیافت کی شرط میں مالیہ میں کمی یا معافی پہلان کرتی جاتا تھا مالیہ جنس یا نقدی ہر دو شرطوں میں ادا کیا جا سکتا تھا کاشت کاروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے انہیں آسان شرائط پر قضی بھی دیئے جاتے تھے ٹیکس اور کرنسی کا نظام بھی شیر شاہ سوری نے متعارف کروایا اور نظام عدل شیر شاہ سوری اکثر کہا کرتا تھا کہ انصاف کو برقرار رکھنا آئے کا ایسا فرض ہے جس کو تمام مسلم اور گار مسلم حکمران برابر طور پر تسلیم کرتے ہیں اس کا یہ بھی نظریہ تھا کہ حکومتی اور معاشر تی سطح پر ایک فرض سے لے کر پر معاشرے میں خوشی اور خوشحالی کی زمانت صرف اور صرف انصاف کو برقرار رکھ کر ہی دی جا سکتی ہے شیر شاہ سوری نے سفر کو آسان بنانے کے لیے بنگال سے خیبر تک ایک شہرہ تعمیر کروایی جو کہ بنگال سے خیبر تک تھی جسے جی ٹی روڈ یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ کا آجت ہے آگرہ کو ایک سڑک کے ذریعے سے بنا رس سے ملایا ہر ایک سڑک آگرہ کو جتوڑ اور جو دھپور سے ملاباتی تھی ان سڑکوں کے کنارے سایہ دار درخت لگوائے گئے مناسب فاصلے پر سڑکوں کے کنارے کوئیں کھلوائے تاکہ مسافروں کو پانی کی سولت رہے قریباً ہر آٹھ کوس کے فاصلے پر ایک سرائے تعمیر کرائی اس سرائے میں ہندو اور مسلمانوں کے قیامت عام کا علاق علاق انتظام تھا عوامی محبود کے دارے بھی شیر شاہ سوری نے بنائے شیر شاہ ایک معمولی حصیت سے صرف اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر برسگیر پاک و ہند کا بادشاہ بنا شیر شاہ کی اکثر پالیسیوں میں اس بات کا واضح ثبوت ملتا تھا کہ وہ ریاہ کو ہر قسم کی تکلیف سے دور رکھنا چاہتے ہیں پندرہ سو پنتالیس میں شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری تک نشن ہوا اس نے اپنے آٹھ سالہ دور پنت میں اپنے والد کی کام کو آگے بڑھایا وہ عالی انتظامی قابلت کا مالک اور تجربہ کار جرنیل تھا اس کے دور میں کئی علاقوں میں بغاقتیں شروع ہوگی ہیں لیکن اس نے بغاقتوں کو سکتی سے پچل دیا اسلام شاہ سوری نے پندرہ سو کرپنگ میں وفاد پائی اور اس کا پارہ سالہ بیٹا فیروز شاہ سوری اس کا جانشن بنا مگر اسے اس کے مامو نے قتل کروا کے عادل شاہ کے لکب سے حکومت کرنا شروع کر دی تھی عادل شاہ ایک بزدل انسان تھا اور حکومت کا کاروبار چلانے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا اس عرصے میں بڑے سگیر انتظامی اور سیاسی لحاث سے ٹوٹ خوب کا شکار رہا ملک میں بغاقتیں ہو گئیں جس پر عادل شاہ کابو نہ پاسکا پنجاب میں اسکندر سوری نے بادشاہت کا اعلان کر دیا حکومت کی داخلی حالت و انتشار دیکھ کر ہمائیوں کا حوصلہ بڑھا اس نے پہلے پنجاب میں اسکندر سوری کو شکست دی اور پھر آگے بڑھ کر دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا ہمائیوں کی وفاد کے بعد اس کا بیٹا اکبر تخت نشین ہوا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو معلومات تثابت ہوئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو پر لائک کریں اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے جینل کو ضرور سبسکرائب کریں تیکس پر واشنگ اللہ حافظ